موسیقی اب اس کے بعد اللہ نے عید کا دن رکھا ہے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ آج آخری روزہ بھی ہے اور آخری جمعہ بھی ہے آج اور تیسے روزے میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ کل کیا ہے کل ہی دی ہے انتیس میں میں کنفیوشن ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے آج آخری ہو ہو سکتا ہے کل آخری تو شیطان کیا کرتا ہے کہتا ہے کل توبہ کر لینا کیونکہ ممکن ہے کہ کل بھی روزہ ہو تو بھئی آج اللہ تعالی سے گڑڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کہ اللہ جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہمیں معاف کر دے آئندہ انشاءاللہ ہم زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے جو رمضان کا اصل مقصد ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اگر ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا تو روزے تو ہو گئے مگر مقصد حاصل نہیں ہوا بات آرہی ہے سمجھ میں تو اللہ نے پھر اس کے بعد کیا رکھا ہے عید کا دن رکھا ہے یہ عید بھی خود اسلام کا ایک بہت بڑا موجزہ ہے دیکھو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے جو تہوار ہوتے ہیں نا خوشی کے اس میں انہیں عید منانی پڑتی ہے خوشی منانی پڑتی ہے خوش ہونے کی کوئی ویزن ان کے پاس موجود نہیں ہوتی سمجھ رہے ہو مثلا عیسائی 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے قطع نظر اس سے کہ یہ بات صحیح غلط ہے ہم مان لیتے ہیں پیدا ہوئے تھے تو وہ تو ہو گئے تھے نا آج سوڑی پیدا ہو رہے ہیں بھئی آپ کے لئے آج کا دن تو خوشی کا دن نہیں ہے نا کیونکہ آج کوئی نئی چیز تو نہیں مل رہی وہ تو جو نعمت تھی وہ ہو گئی ختم آپ یہ کہیں اس نعمت کے اثرات تو باقی ہیں تو اثرات تو 26 دسمبر کو بھی ہیں 27 دسمبر کو بھی ہیں جنوری میں بھی ہیں اور بولو یہاں جنوری کے بعد کیا آتا ہے فروری میں بھی ہیں تو وہ اثرات جو ہیں نعمت کے وہ تو بہرحال باقی ہیں تو یہ ایک ایسی خوشی ہے جو خوش ہوتا نہیں ہے سوچ سوچ کے خوش ہونا بقاعدہ پڑتا ہے کہ آج عیسی علیہ السلام اچھا پیدا ہوئے تھے سبحان اللہ پیدا ہوئے تھے وہی پیدا ہوئے تھے یہ نیچرل خوشی نہیں ہے نیچرل خوشی وہ ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کو کوئی نعمت مل رہی ہو پرانے خوشی کو یاد کر کے انسان خوش ہوتا ہے مگر اس کے لئے کوئی دن متعین نہیں ہے وہ تو جب بھی یاد تازہ ہوگی خوش ہوگا آپ کو اللہ نے اولاد دے دی بڑے عرصے کے بعد آپ کو بیٹا پیدا ہوا اکیس جنوری کو اب آپ جس دن پیدا ہوا ہے اکیس جنوری اس دن تو خوش ہوں گے باعث کو بھی خوش ہوں گے کہ پیدا ہوا اب ابھی تک ہے مرا نہیں تئیس کو بھی خوش ہوں گے بچے کو جب بھی دیکھیں گے کیا ہوں گے آپ لیکن اگرہ سال جب اکیس جنوری آئے گی اس دن الگ سے کوئی خوشی نہیں ہوگی کیونکہ کسی نعمت کا تجدد نہیں ہوا تجدید نہیں ہوئی کوئی نئی نعمت ملی نہیں ہے پرانی والی نعمت باقی ہے تو وہ آج نہیں وہ تو کل بھی باقی تھی وہ تو پرسوں بھی باقی تھی نا اس لئے سالگیرہ کی جو خوشی ہے نا یہ خوشی ہوتی نہیں ہے یہ ٹروبی ڈراما ہے یہ خام خامے کیک کھانے کا ایک بہان ہے کہ چلو جی خوش ہو جاؤ تو جتنے بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں ہندووں کا دیکھ لو یہودیوں کا دیکھ لو آپ ان پر تحقیق کریں گے ان کے پاس خوش ہونے کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں بتکلف خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں آج یہ ہوا تھا چونکہ ہوا تھا لہذا خوشی مناؤ مسلمان کو جو اللہ نے دو تہوار دی ہیں ایک تو ایک نہیں دیا بلکہ کتنے دی ہیں دو دوسروں کی ایک عید ہوتی ہے ہماری کتنی ہیں دو ہیں اور صرف دو ہی ہیں بعض لوگ عید الفطر اتنے جوش و خروش سے نہیں مناتے جو اللہ نے بقاعدہ ہمیں دی ہے جس پر پوری امت کا اجمع ہے اس کے علاوہ جتنی عیدیں جو خود سے بنائی ہوئی ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ جوش و خروش سے مناتے اور پندرہ بیس دن ایک مہینہ پہلے سے منانا شروع کر دیتے ہیں تو میں یہ اس کر رہا ہوں کہ دیکھو عید الفطر اور عید الازحا یہ دو خوشیاں ایسی ہیں کہ اگر اللہ ہمیں یہ نہ کہتے کہ یہ خوشی کے دن ہے پھر بھی خوشی ہوتی کیوں ایک مہینہ کھانے پینے کی چھٹی تھی ایک مہینے سے ہم نے صبح ناشتا بھئی وہ جو ٹائم ہے نا ساڑھے تین بجے وہ کوئی کھانے کا ٹائم نہیں نیوالا اترتا موں سے اب صبح سہری والوں نے دعوت کی تھی کھایا جا رہا تھا رات کو ہم نے بارہ بجے کھانا کھایا پھر بیٹھ رہا ہے پھر بھی ٹھوس رہے ہیں کہ یار نہیں کھایا تو سارا دن کیسے گزرے گا پانی زبردستی ٹھوس رہے ہوتے ہیں کہ یار بھر لو بعد میں پینے کو کسی نے بڑا اچھا وارس ایپ پہ میسیج بھیجا کہ بھائی جتنا مردی سہری میں پانی پیلو نا شام تک جمع نہیں رہے گا جتنی جسم کو ضرورت ہوگی یہ پانی استعمال ہوگا باقی سب پیشاب بن کے نگل جائے گا تو یہ جو ٹھوس رہے ہوتے ہیں نا سہری میں اس نیت سے کہ شام تک پیاس نہیں لگے گی ایسا کچھ نہیں ہے وہ تو جتنا استعمال اس وقت ہونا ہو جائے گا باقی سارا کیا ہوگا وہ تو ضائع ہوگا تو اس نے بڑا اچھا کام کیا بڑی اچھی بات کی اس نے بولا کہ بھائی یہ جو اتنا پانی پیتے ہونا تو یہ سوچ لیا کرو یہ پیٹ ہے یہ تربیلہ ڈیم نہیں ہے یہ ہمارا پیٹ ہے یعنی لوگوں نے سہری کے وقت میں پیٹ کو تربیلہ ڈیم بنایا بہت اس میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ آپ چھے گلاس پی لیں تو جتنا آپ میدہ گنجائش دے گا اتنی پیس لیکن پھر بھی ہم احتیاطن کیا کر رہے ہوتے ہیں یار کوئی بات نہیں پشاب بن کے نکل جائے تسلیت ہو جائے گی کیار پی آئے تو وہ کوئی نیشنل ٹیم نہیں ہے نہ کھانے کا ٹائم ہے نہ پینے کا ایک مہینے سے راتوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں صبح اٹھتے ہیں کتنی ٹینشن ہے اور یہ اللہ کے لیے ہے صبح صبح اٹھتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں روزے دار لوگ کھاتے ہیں بس کھاؤ کھاؤ بدعظمی بھی ہو جاتی ہے بعض زفا غلط ٹیم پہ کھا لیا اور کھایا بھی زیادہ اور جس نے کھایا تو وہ تھے مدد ذلو لالیا جو ملا کھا لیا دامت برکاتوں ملا لیا جو سامنے آیا کھا لیا جو خوب کھا لیا اب جو اصل ٹائم تھا ناشتے کا جس کے ہم آدھی ہیں اس ٹائم پہ نہ آفس میں آپ کا کام کرنے کا دل چاہے گا جو صبح صبح آفس جاتے ہیں ان کی حالت دیکھو بچارو چاہے کے آدھی ہیں کچھ لوگ گٹکے کے آدھی ہیں کچھ پان کے آدھی ہیں کچھ نسوار کے آدھی ہیں کچھ سگرٹ کے آدھی ہیں وہ تمام چیزیں ختم پھر جو شگر لیونڈ ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے زہر تک لنچ یاد آتا ہے یار اس وقت ہم کیا کیا کرتے تھے کہ ایسا دوپیر کا کھانا آدمی تسلی سے کھاتا ہے نا بھوک لگتی ہے دوپیر کو بڑی ٹائٹ بھوک لگتی ہے جس کی صحت اچھی ہو نا اس کو دوپیر کو بھوک بہت سخ لگتی ہے کتنا بھوک لگتی ہے لیکن پھیکے پھیکے مو کچھ بھی نہیں کھاتے پھر اثر میں بڑا دل للچاتا ہے ایسے پھر ایسا ٹائم کھانے کا رکھا اللہ تعالیٰ نے مغرب کے وقت کہ وہ تھوڑا سا کھاؤ اور پھر نماز کھڑی ہو جائے پھر لمبی ترابی بیس بیس رکتیں ہیں اور چار نظر نہیں آئے تو پھر پوری بیس ہی پڑھنی پڑھیں گی پھر پوری ترابیاں پڑھنی پڑھیں گی وہ سنت موقعہ قرار دے دی ہے اس کو تو انسان کیا ہو جاتا ہے تھک جاتا ہے تو جیسے ہی چاند نظر آیا یا اعلان ہو گیا کہ بھئی کل کیا ہے عید ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا مجاہدہ ایام مادودات کے چند دنوں کی محنت تھی وہ ہم نے کیا کر دی ہم نے کہا تھا نا تھوڑے دنیں زیادہ نہیں ہیں ختم بس اور اعتقاف والوں کی تو ڈبل عید ہوتی ہے کبھی زندگی میں بہت سے لوگ انہیں مسجد کی شکل معذرت کے ساتھ نہیں دیکھی بہت سو کی بات کر رہا ہوں یعنی آپ لوگ کے علاوہ جتنے بھی ہیں اور وہ دس دن باؤنڈ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان کے کیا ہوتی ہے چھٹی ہوتی ہے تو یہ سب کیا ہے تو عید کے دن خوش نہ بھی ہوں تو خوشی ہوتی ہے کہ کھا رہے ہیں اور روحانی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہم عبادت نہیں کرتے لیکن ایک مہینہ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دی مسجدیں بھری ہوتی ہیں بڑے بڑے بے نمازی جنہوں نے پورے سال مسجد کی شکل نہیں دیکھی ہوتی وہ بھی جمت الودہ میں نماز پڑھنے معذرت کے ساتھ آج رشد دیکھو نا کتنا ہے اسی وجہ سے وہ بھی کیا کرتے ہیں آئی جاتے ہیں کہ چلو یار میں مسلمان ہوں رمضان بھی ہے اور جمعہ بھی ہے آئی جو اور آخری روزہ ہے چلو یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا دو کچھ تو شرم کرو گھر والے بھی تانے دیتے ہیں آج تو چلا جا آج تو نہ آ لے اس بہانے نہ آ لے گا تو کچھ نہ کچھ عبادت کی بھارحال حلے کو توفیق ایسا بدبخت پوری دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمانوں کے پورا رمضان آئے اور ذرہ برابر بھی اس میں کوئی شیڈول میں تبدیلی نہ ہے نہیں تو سہری اور افطاری کا ثواب تو ہر آدمی لیتا ہے چاہے روزہ نہ بھی ہو ایسا ہے نا کہ افطاری میں تو بہرحال دھرنا مار کے سب بیڑھ جاتے ہیں تو وہ خود ایک برکت کا وقت ہے تو ایک مہینہ کی اللہ کی طرف سے کیا ملتی ہے چھٹی ایک مہینہ کے بعد کیا ہوتی ہے چھٹی فرمایا پورے سال کھاؤ اور روحانی خوشی یہ تو جسمانی خوشی ہے کہ کل سے ہمارا ناشتہ ٹائم پہ کیا ہو جائے گا دوپہر کا لنچ بولو نا بھائی ہو جائے گا شیطان روزہ رکھتا ہے عید کے دن اور وہ ڈینر اور وہ گھٹکے اور وہ گھٹکے تو نہ کھا جا گا نہیں لیکن جو کھانے والے وہ کہاں چھوڑیں گے وہ دنیا چھوڑ دیں گے گھٹکے نہیں چھوڑیں گے تو وہ ساری چائے نسوار ہمارے جو نسوار کے عادی ہوتے ہیں ہمارے ایک استاز ہیں میرے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتے پتھان ہیں بڑے سخت قسم کے وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کیا کرتے ہیں پکوڑے رکھے ہوئے ہیں سب کچھ رکھا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کو نسوار نہیں ملتی نا رات شام تک بہت ابھی ان کے والد صاحب کب انتقال ہوگی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے کہہ رہے ہیں وہ اتنی ٹینشن میں ہوتے تھے روزے میں اثر کے بعد کوئی بچہ ان کے قریب نہیں جائے اور کہہ رہے ہیں والد صاحب کی تین زوجات تھیں یعنی تین تو ایک اگھٹی رہتی تھی کہہ رہے ہیں وہ ان میں سے بھی کوئی اثر کے بعد اببہ کے قریب نہیں جائے گا کیونکہ کچھ اببہ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی تو اببہ کے میٹر شاٹ روزہ بھی ہے نصوار نہیں ملی صبح سے تو ایسے لوگ جب روزہ افطار کرتے ہیں تو ہم تو خجور کھا رہے ہوں گے زمزم وہ کیا کرتے ہیں اللہمہ لگا سمتو وعلا رسک کا افطرتو پان والا کیا کرے گا میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں ایک پکوڑا کھایا اور فوراں سگرٹ جلائی وہ کہتے ہیں یار ہمیں پانی نہیں چاہی ہمیں کیا چاہیے اس لئے یہ تمباکو کیفین یا نیکوٹین اس لئے منع کیا جاتا ہے یہ کسی کام کا نہیں رہتا آدمی تو اب اللہ کی طرف سے مکمل ایک مہینہ کے روٹین کے بعد اللہ نے کیا کر دیا چھوڑ دے صحت بھی اچھی ہو گئی روزہ کیا ہے جسم کی زکاة ہے پورے سال پتہ نہیں کیا ٹرم پٹرم کھا کھا کے جو میدے میں جتنے کھانچے وانچے فالتو میں بھر گئے تھے تو روزے میں کیا ہوتا ہے میدہ وہ چیزیں حضم کرنا شروع کر دیتا ہے جو کچھرا بچھرا پڑا تھا نا اس کریپ میں جتنا مال پڑا ہوا تھا وہ اس نے اس کریپ کو کیا کر لیا کام میں لگا دیا روزہ رکھنے سے کینسر کی بیماری دور ہو جاتی ہے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں آنکھوں نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں جسم ندھر جاتا ہے میدے کو کم کھانے کی عادت ہو جاتی ہے سب سے بڑا ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ کم کھانے کی عادت ہمیں ہے نہیں کم کھانے کی عادت پڑے ہو اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھو کم کھا کے بھی میں کتنا اچھا چل سکتا ہوں بعض دفعہ سہری میں صرف دو خجوریں کھاتا ہے انسان جلدی میں اور پورا دن نکال لیتا ہے وہ عام دنوں میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے اس سے یہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے لیے اتنا کھانا ضروری نہیں ہے تھوڑے میں بھی میں بڑے مروں گا نہیں اتنے حرام سے ہم کیا کرتے ہیں یار اگر میں نے دو پراتے نہیں کھائے تو میں تو مر جاؤں گا دو پہر تک تو اتنا نہیں چاہیے کھانا ہمیں دو چار خجوریں سارا دن چلاتی ہیں اور رات کبھی تھوڑا سا کھانا ہمیں صبح تک بڑے حرام سے چلا دیتا ہے یہ احساس ہوتا ہے اور روحانی فائدہ کیا نبی نے فرمایا اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اس کا عجر میں خود دوں گا فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا میرے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا تو عید کے دن احساس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آج ہمارے اعمال کا ترازو کافی اللہ کی رحمت سے امید کر کے انشاءاللہ بھاری ہو گیا ہوگا کیونکہ اللہ شکور ہے قدردان ہے تھوڑے پر بہت دیتا ہے تو اللہ نے اسلام کا ایک رکن ہم سے پورا کروا لیا خیر و آفیت کے ساتھ شیطان کو ہم پہ غالب آنے نہیں دیا وہ ہم سے ناغے کروا دیتا روزوں کے تو اللہ نے ہم سے کیا کیا ایک نعمت ہم سے پوری کروا لی بہت بڑی جو اسلام نے پانچ ارکان ہے تو اللہ نے اس سال وہ رکن ہم سے کیا کروا دیا زندہ کروا دیا پورا کروا دی بہت بڑی نعمت ہے اس لئے اللہ نے فرمائے لئے تو تاکہ تم جب روزے رکھو تو پھر عید کے دن اللہ کی کبریائی بیان کرو لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کر سکو کہ اللہ اللہ اکبر تیری بڑائی عمل کرنے کی توفیق بھی تھی یہ خوشی ایسی نہیں ہے جو منانی پڑے یہ خود بخود محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور یہ ایسی خوشی ہے کہ جب محسوس ہو تو آپ اس کو سیلیبریڈ بھی کریں بتائیں کہ مجھے محسوس ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن بقاعدہ منایا کرتے تھے اچھا لباس خوبصورت لباس پہن کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کھجور تناول کرتے تھے حالانکہ اس وقت آپ کا کھانے کا معمول نہیں تھا لیکن عید کے دن صبح اٹھ کے کھایا کرتے تھے کیوں یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے آج وہ کیا ہو گیا ہے ختم لہذا ہم اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہوں گے آج ہم کیا کریں گے کھائیں ہالانکہ ہمارے نبی کو کھانے پینے میں رغبت بولو بھائی نہیں عید کے دن بقاعدہ کیا کر رہے ہیں اور نماز سے پہلے کھا کے آ رہے ہیں پہلے کھاؤں گا پھر کیا کروں گا نماز پڑھنے جاؤں گا بقرائید میں ایسا نہیں کرتے تھے بقرائید میں دیر سے کھاتے تھے عید کے دن کیا صبح اٹھ کے کچھ کچھ تناول کرنا ہے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے آج مہنت اور مشقت کا دن نہیں ہے تو نبی نے چند خجوریں کھائیں ہم کیا کھا لاتے ہیں ایک دم سے جو بریکیں میں تو حیران ہوتا ہوں صبح بھی چاٹ پھر وہ اتنے بڑے بڑے شیر گئے ڈونگ پی گئے پھر تھوڑی دیر میں کھانا آ رہا ہے بھائی کھاؤ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کھانے کو ملتا رہے گا کھائیں ضرور جب انسان بھوکا رہتا ہے تو میدہ ایک دم سے کھانا حضم نہیں کر پاتا وہ پھر خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس کا بھی خیال کرنے بارال اللہ نے ہمیں یہ خوشی کیا دی جو ہمیں منانی نہیں پڑتی بقاعدہ خوشی محسوس ہوتی ہے اور روحانی بھی اگر رمضان نہ ہوتا تو صرف گناہ ہی گناہ ہوتے نیکیاں ہمالے پلڑے میں یا تو ہوتی نہیں یا بہت تھوڑی ہوتی ہیں یہ وہ خوشی ہے جو مسلمان کو عید کے دن محسوس ہوتی ہے اور پھر اللہ نے اس کے منانے کی بقاعدہ اجازت بھی دے دی دوسری خوشی عید الفطر میں بھی دو خوشیاں جسمانی بھی اور روحانی بھی جسمانی کیا کھاؤ پیو اتنے عرصے ویسے تو روز کھاتے لیکن عادی ہو جاتے جب آپ کو چھٹی دے دی جائے تو زیادہ مزہ آتا ہے کھانے مجھے تو ابھی سے کل دوپہر سوچ سوچ کے پاگل ہو گیا کیا کھاؤں گا کل دوپہر کھانے میں سوچ رہوتا کیونکہ دوپہر کھانے کے بعد جو لیٹو کمر سیدھی کرنے کے لیے تھوڑی در نین کرو پھر اٹھو کیسا فریش ہو جاتا ہے اس لئے علماء کہتے ہیں عید کے دن بار بار یہ نا اللہ جب کہہ رہا خوش ہو جاؤ تو بس ٹھیک ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے تو رمضان نہیں چاہیے رمضان بس صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں یہ تقاف والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے چھٹی مل گئی نعیم بھائی سے جان چھوڑ گئی صحیح وہ آپ کے فائدے کے لیے بولتے ہیں اللہ کے بندوں تو کیا ہوا شروع سے جائی نہیں رہی تھی آواز دوسرا ہمارا تہوار کونسا ہوتا ہے عید ال ازحا اس دن بھی دو خوشیاں ہیں روحانی بھی اور ایسا کریں یہ مجھے ایسے پکڑا دیں اس کو ہٹا دیں یہ صحیح ہے عید ال ازحا کے دن بھی روحانی خوشی بھی ہوتی ہے اور جسمانی جسمانی کیا دھڑا دھڑ گوشت کے ساتھ کیا خیال ہے اتنا گوشت پورے سال کھانے کو نہیں ملتا اتنا گوشت پکرے کا بھی ہے گائے کا بھی ہے دمبے کا بھی ہے ٹھیک ہے اور اونٹ کا بھی ہے اور پھر چانپیں بھی ہیں پائے بھی ہیں یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پائے آپ کو نہ ملیں بھائی بہت ہیں پائے پائے سیری بھی ہیں اور کٹا کٹ چاؤ وہ نہیں وہ مگرو ہے ہمارے کٹا کٹ کٹ جو گردے پی بڑے گا ہوتا ہے کلیجی بھی ہے اتنا وافر مقدار میں گوش کلو منہا اللہ فرماتے ہیں رج کے کھاؤ وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِير اور غریبوں کو بھی رج کے کھلاو تو گوش دبا کے تسلی کے ساتھ اتنا تازہ اور اتنا لذیذ خربانی کے گوش کی لذت ہی الگ ہے اتنا گوش پورے سال اور گوش سیدت تو عام ہے تمام کھانوں کا کیا ہے بادشاہ یہی وجہ ہے کہ ہر دعوت میں کیا ہوتا ہے گوش ہوتا ہے اگر آپ نے ولی میں کی دعوت کی اور آپ نے بہترین قسم کے دال چاول کھلا دیے کسی کو وہ مانے گا بھائی گوش کھا بار بی کیو میں گوش ہوتا ہے ہر بڑے ہوتل میں کیا ہے مسلمان گوش کھو رہے ہیں ہندو گوش نہیں کھاتے سنے آپ کھانے لگیں اللہ وآلہ لیکن مسلمان ہمیشہ سے کیا ہے گوش کھو رہے ہیں کیونکہ گوش کھو لذت بھی ہے اور پروٹین بھی ہیں تو یہ ہمیں تازہ وافر مقدار میں کھانے کو ملتا ہے اور روحانی فائدہ ایک فائدہ کیا کہ ہم کھلاتے بھی بہت ہیں عام دنوں میں اتنا کھلا نہیں سکتے جیب بسا اوقات اجازت نہیں دیتی اتنا کھلاتے ہیں ایک تہائی صدقہ کر دیا رشداروں کو بانڈ دیا دعوتیں کر لیں تو اللہ کو کھلانے والا بھی کیا ہے پسند ہے اور یہاں جو ایک مادی فائدہ یہ بھی رہ گیا کہ عام دنوں میں جب آپ کھائیں گے تو کھانے پہ سواب نہیں ملتا سواب روزے پہ ملتا ہے لیکن بقرائید کا گوش کھانا کیا ہے سواب ہے اسی وجہ سے بقرائید میں روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ اللہ تمہاری دعوت کر رہا ہے اور تم اللہ کی دعوت کو ٹھکڑا رہے ہو تو اس سے زیادہ نفیس کھانا عزت والا کھانا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس جانور کو کس کی طرف منظوب کر رہے ہیں میرا یہ اور میں تمہیں کھلا رہا ہوں کھلاتا تو پورے سال اللہ ہے لیکن اس کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی اپنی طرف کی میرا جانور ہے میرے نام پر قربان کی تو مجھے گفت کر دیا ہے اب میں تمہ اجازت دیتا ہوں کہ میری اس چیز میں سے تم بھی کھاؤ آپ کھانا بھی معمولی کھانا نہیں ہے وہ کون کھلا رہا ہے اللہ کی طرف نسبت اللہ کی زیافت اللہ نے میز بانی کی ہے مسلمان وں کی تو اس کا کیا مزہ ہے بھائی اس کو تو کباب بنا بنا گئے ٹھوسو اور دوسرا روحانی فائدہ یہ تو جسمانی فائدہ ہو گئے دوسرا روحانی فائدہ کیا صدقات و خیرات اور ایک بہت سب سے بڑا فائدہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہم نے تازہ کر دی ان کے سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے جانور کیا کیا ہے لہذا ہر ایک بال پر اللہ ہمیں نیکی دے رہا ہے تو روحانی طور پر جو عامال کا ترازو تھا وہ کافی وزنی ہو جاتا ہے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو بخریت کے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے اور یہ دیوانگی ہے کہ مال کو ضائع کر دو اللہ کے لیے تو روحانی سکون میں ملتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا اپنے مال کو قربان کیا اور جسمانی بھی کہ دوپیر کیا ملے گا کھانے کو کلیجی تو دس بجے ہی آ جاتی ہے اور پھر وہ چلتا رہتے سیٹ اپ تو یہ دو خوشیاں ہمیں منانی نہیں پڑتی خود بہت تب مسلمان عید اور بقرائیت کے دن نہ شراب پی تے نہ ناچ تے گات تے کیونکہ ان کو خوشی منانی نہیں خوشی خود بخود ہو رہی ہے غیر مسلموں کو خوشی ہوتی نہیں ہے تو خوش رہنے کے لیے ان کو شراب کا سہارا بولو بھائی لینا پڑتا ہے موسیقی کا سہارا لینا پڑتا ہے ناچ لوگ ٹریک سے کیا کرتے ہٹ جاتے کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہمیں اللہ اس کے رسول نے خود بتا دیا ہمیں ہٹنے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ عید کے دن کھانے کی اجازت مل جانا یہی بہت ہے بھائیں گے آج بس یہ کافی ہے اسی سے بہت خوشی ہوگئی روٹی پیدا کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا دین نہیں ہے کوئی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اتنی سی عمر میں بغیر کسی یونیورسی میں پڑے ایک ایسا دین دنیا کو دے کے چلا جائے جس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لئے کوئی تیار نہ ہو اسلام کا فطر بھی ہے اور صدقہ فطر بھی ہے تاکہ آپ کے ساتھ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں صدقہ فطر ہے فطر فلسفہ بڑا ٹیکنیکل ہے بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں دیکھو صدقہ فطر کیا آئے کہ آپ جتنے بچے پال رہے ہیں سب کی سر کا کیا نکالیں گے صدقہ جتنے بچے زیادہ ہوں گے صدقہ اتنا ہی زیادہ اور یہ صدقہ فطر جرمانہ نہیں شکرانہ ہے کیونکہ عید میں جرمانے بولو یار بڑی ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں ٹیکنیکل یہ کتابوں میں شاید آپ کو نہ ملیں صدقہ فطر شکرانے کا صدقہ ہے جرمانے کا ٹیکس نہیں ہے کہ اتنے کیوں ہیں یہ شکر ہے کہ ماشاء اللہ اتنے ہیں تو تمہیں اللہ نے تمہارے ذریعے سے اتنے لوگوں کو کھلا رہا ہے لہذا سب کی طرف سے شکر کے صدقہ نکالو کہ اللہ تُو نے میرا ہاتھ اوپر رکھا اور مجھے اتنا کچھ دیا کہ میں اتنے لوگوں کی اتنے بچوں کو کھلا رہا ہوں اللہ نے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ کھلانا اللہ کا کام ہے یہ اللہ کی صفت تو یہ تجھے اللہ نے توفیق دی کہ کھلا رہا ہے لہذا اس کا شکر میں مزید اللہ نے کہ جتنے بچے ہیں ہر ایک کا شکر آنا الگ سے کہ اللہ یہ بھی ہے یہ بھی تُو نے مجھے نعمت دی لہذا اس کا بھی سوا دو کلو گندم یہ پونے دو دو قول علماء کے اللہ یہ صدقے فطر زیادہ ہوگا کیونکہ اللہ کی نظر میں بڑا خاندان یہ بہت بڑی نعمت تو امید آپ لوگ نے ادا کر دیا ہوگا نہیں کیا تو کر دیئے گا بہت سوا ملے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سو